ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے میں ویس کرنے آج 18 دسمبر کی بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تبلیغی جماعت کو لے کر سعودی عربیہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سے تمام مسلمان پریشان ہیں بے چین ہیں اور چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اس فیصلے کو واپس لے سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کو بین کر دیا جا اس فیصلے کا اثر دنیا بھر میں پڑے گا دنیا کے اندر جو مسلمان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے جب ان کو تبلیغی جماعت جیسی تنظیم کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ سعودی عربیہ میں اس کو بین کر دیا گیا ہے تو ذرا بھی بغیر جھج کے اپنے ملک کے اندر ایسی جماعتوں کو تنظیموں کو جو دین کی دعوت دیتی ہے خیرخواہی کرتی ہے لوگوں کی ان کو بین کرنا شروع کر دیں گے اور سعودی عربیہ کو اس کی مثال بنائیں گے اسی کو لے کر پاکستان میں سعودی سفیر سے اسلام آباد میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ملاقات کی ہے اسلام آباد صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب قاری محمد حنیب جالندری اور طلح محمود صاحب کے وفد نے سعودی سفیر نباف بن سعید المالکی سے ملاقات کی ہے تبلیغی جماعت سے متعلق سعودی وزیر مذہبی امور کے بیان پر گہری تشویز کا اظہار کیا ہے تبلیغی جماعت کی دین خدمات سے پوری دنیا مستفیز ہو رہی ہے اس طرح کے بیان سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے تبلیغی جماعت دنیا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والی واحد منظم اور عالمی جماعت ہے تبلیغ کا کام انبیاء کا کام ہے مسلمانوں کے مرکز اور قبلے سے اس طرح کا بیان قابل تشویز ہے وفد کی جانب سے سعودی سفیر کو تبلیغی مرکز آنے کی دعوت دی ہے وفد میں شیخ الاسلام حضرت مہرانہ مفتی طفی عثمانی صاحب موجود رہے ہیں اور انہوں نے تمام ترباتیں سعودی سفیر نباف بن سعید المالکی سے کہی ہیں اور خاص طور سے مفتی طفی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو مرکز ہوتا ہے دین دعوت کا تبلیغ کا خاص طور سے رائیوینڈ کے اندر جو ہے تبلیغ کا مرکز اور پورے عالم کا جو مرکز ہے وہ تو ہندوستان کے اندر ہے انہوں نے رائیوینڈ آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے اندر بھی بہت بڑا تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جو رائیوینڈ کے اندر ہے وہاں پر مفتی طفی عثمانی صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ تشریف لائیے تبلیغی جماعت کی جو خدمات ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے خاص طور سے جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر سعودی عربیہ کے اندر تبلیغی جماعت جیسی تنظیم کو لے کر اس طرح کے بیان دیے جاتے ہیں تو پھر دوسری جو اقوام ہیں ملک ہیں ان کو موقع ملے گا دوستو یہی کچھ ہندوستان کے اندر بھی ہو چکا ہے اب سے چار پانچ روز قبل شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ہندوستان کے اندر جو سعودی سفیر ہیں ان سے ملاقات کی تھی اور ایک خط لکھ کر سعودی حکومت کے پاس بھیجا تھا جس کا جواب آنا باقی ہے لیکن مولانا ارشد مدنی صاحب نے 17 دسمبر کو جب دلی کے اندر ایک رسم اجراء کے موقع پر ایک بیان دیا ہے تبلیغی جماعت کو لے کر آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ بیان ہم آپ کو سنائیں گے اس کو سن کر آپ چونک جائیں گے جس طرح کے دعوے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں دارلونگ ڈیوبنگ مفتی طرح عثمانی صاحب جمع دولہ مائے گین جو اب تک کہہ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگ جئی ہے مولانا ارشد مدنی کا تو کچھ اور ہی کہنا ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کومنٹ بوکس میں اپنا تفسیرہ ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کے پاس پہنچائیں ہمارے چینل سے اگر ابھی تک نہ جڑے ہیں تو سبسکرائب کریجئے تمام تر خبریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی السلام علیکم